تھی نا اس کواننا ان کے ساتھ کمپیر کر کے آپ ایرو لگایا کرتے تھے ٹھیک ہے جس ریفرنس کے لئے ریکال کر آیا نتھنگ مور دن دس ٹھیک ہے نیکسٹ آپ ایک اور ٹاپک لکھیں جس میں سے پچھلے چاروں سالوں میں کسرت سے سوال آ رہے ہیں آپ لکھ لیں گے کوڈنگ ڈی کوڈنگ کوڈنگ ڈی کوڈنگ کوڈنگ ڈی کوڈنگ ایک اور ایریا جی یہ کس مین ایریا میں فعل کرتا ہے لاجیکل پرابلمز میں مین ایریا ہم نے لکھا تھا لاجیکل پرابلمز جب میں نے کلاس میں آپ کو لاجیکل پرابلمز بڑھائے ہیں تو لاجیکل پرابلمز ہم نے یہ ایریا ڈسکس کیا تھا کوڈنگ ڈی کوڈنگ اب کیسے پوچھ رہے اس میں سے دیکھئے گا جی چاروں پیپر پھر سامنے رکھیں گے سی ایس ایس سکسٹین سیونٹین ایٹین اینڈ نائنٹین سی ایس ایس سکسٹین میں کوڈنگ ڈی کوڈنگ میں سے کچھ بھی نہیں آیا کراس کر دیں گے سترہ میں ایک کوئسٹن آیا اٹھارہ میں دو کوئسٹن آئے دو کوئسٹن آئے اور انیس میں ایک کوئسٹن آیا میں لکھا کوڈنگ ڈی کوڈنگ والا ایری ہے اس میں سولہ میں تو کچھ بھی نہیں آیا سترہ میں ایک کوئسٹن اٹھارہ میں دو ہیں یہ میں نے الگ الگ وان لکھا ہے میں وجہ بتاتا ہوں کیا ہے اور انیس میں یہ الگ سے ایک کوئسٹن آیا اور یاد رکھیں کہ اس میں ایک اور انگل ہمارے سامنے آتا ہے جو سی ایس ایس انیس والا کوئسٹن تھا نا کوڈنگ ڈی کوڈنگ کا یہ ریپیٹیشن تھی سی ایس سترہ والے کی یہی والا سی ایس سترہ سے اٹھا لیا اس نے تو اس سیم ٹو سیم کوئی چینج نہیں کیا تو اس سے ایک اور انگل ہمارے سامنے آتا ہے آپ اب جب اگزام کے لیے جائیں گے تو چاروں پیپرز سالف کر کے جائیں گے ہاں میں آپ کی آسانی کے لیے یہ کر لیتا ہوں یا سہولت کے لیے میں چاروں پیپرز کا سلوشن سالف کر کے نئے در سلوشن مینویل رکھ بھی دیتا ہوں آپ تقریباً ٹویلت تھرٹین ٹویلت یا تھرٹین کیونکہ ٹیلیون تک نہیں کر سکتا ٹویلت یا تھرٹین کو آپ کو ادھر مل جائے گا میں فوٹو کاپیر کے پاس رکھوا دیتا ہوں سارے لوگ جو پچھلے چاروں پیپرز کا سلوشن ہیں نا میں اس کو ایک مینویل کے طور پر رکھ دیتا ہوں پہلے تو کلاس میں ہم میکسیمم کرتے بھی ہیں ہر ایک کوئسٹن میں نے جو بھی ٹاپک کلاس میں کرایا ہے آخری سوال ہمارا پاس پیپرز میں سے ہوا کرتا تھا نا ادھر تو کچھ کوئسنز ہم نے کر بھی لیے لیکن پھر بھی اتیاطاً میں چاروں پیپرز کو سالف کر کے آپ کے لئے سلوشن مینویل کے طور پر چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے تیرا تاریخ کو آپ لے لیں گے ادھر ہی فوٹو کاپی شاپ سے ٹھیک ہو گیا اچھا اب اسی میں کوڈنگ ڈی کوڈنگ میں ٹریک اگر میں آپ کو یاد کر رہا ہوں تو ہم نے کوڈنگ ڈی کوڈنگ میں کیا ٹریک لگائی تھی الفابیٹس لکھا کرتے تھے الفابیٹس لکھا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ہی میں نے کہا تھا اتنے سٹیپ فارورڈ اتنے سٹیپ بیک وڈ اس کا پتو دو یو رمیمبر اتنے سٹیپ فارورڈ اتنے سٹیپ بیک وڈ یہ والی ٹریک ام نے یوز کی تھی تو وہی ٹرک لگائیں گے آپ کوڈنگ ڈی کوڈنگ والے سوالوں میں اور پاس پیپر سے میں نے اگزامپل دین ساتھ کہ کہاں کہاں یہ آیا ہے تو اس میں زیادہ چانسز ہیں اس ایریا کے بھی لاجیکل پرابلمز والے ایریا میں کوڈنگ ڈی کوڈنگ زیادہ چانسز ہیں اس لئے اس کو بھی آپ پریفرنس پر رکھیں ٹھیک ہو گیا اور جیسے اس آج میں نیچے ون 2018 کے پیپر میں ون اور ون الگ لگ لکھے تھے ایک تو کوڈنگ ڈی کوڈنگ کا تھا دوسرا ساتھ سیریز بھی پوچھی تھی کیونکہ سیریز میں اور کوڈنگ ڈی کوڈنگ میں سیم ٹرک ہم نے یوز کی تھی وہ الفہ بیٹس والی اتنے سٹیپ فارورڈ اتنے سٹیپ بیک وڈ والی ٹرک یہ سیریز میں بھی لگی تھی اور کوڈنگ ڈی کوڈنگ والے سوالوں میں بھی لگی تھی اس لئے میں نے یہ ایک سوال کوڈنگ ڈی کوڈنگ سے تھا ایک سیریز میں سے آیا ہوا تھا دونوں پہ وہ سیم ٹرک لگتی ہے نا الفہ بیٹس والی ٹرک جو آپ نے یوز کی یا اتنے سٹیپ فارورڈ اتنے سٹیپ بیک وڈ جو میں نے آپ کو سمجھایا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگلے ایری آپ لکھیں گے